عمر کا ایک ہزار سال گنر گیا الف اول ختم ہوا الف ثانی کا آغاز ہو اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مجزر ہندوستان میں اٹھا اکبر عاظم مغل عاظم اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آگئی ہے درامت کر لی گئی ہے مغل عاظم اکبر عاظم اس نے جو دینِ الٰہی شروع کیا تھا اسے دینِ اکبر ہی بھی کہہ دیا جاتا ہے اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے دینِ الٰہی اس کا مطلب کیا تھا اللہ کو مانو باقی رسولوں کے معاملے سے تفرقہ ہوتا رسولوں کی سریعتیں جدہ ہیں خود قرآن کہتا ہے سورہ معایدہ میں وَلَكُلِّن جَانْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے ایک منحاج مقرر کیا ایک طرز عمل اور ایک جو منحج ہے وہ معین کیا تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا ہے اللہ تو سب کا ایک ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں پرمیشور کہلیں مہادیو کہلیں اور جو بھی آپ چاہیں پرباطمہ کہلیں اللہ کہلیں یہ سب سے کیا فرق ہوتے ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی حقیقت ہے بس اس کو بانو اس کو پونجو اس سے محبت کرو اس سے لو لگاؤ اس کا قرب حاصل کرو باقی ان چیزوں کو چھوڑو ان کی کوئی ایسی ہے اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی ہندوستان کی حالات کو یقینن یہ کہ اگرچہ وہ انپر تھا بالکل انپر لیکن ذہین بہت ہندو عورتوں سے شادی کی یا تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہدادہ وہ بھی ایک ہندو جو بھائی جو ہے اس کے مطل سے پیدا ہوا ہندووں سے شادیاں کیے کئی جو دہیں اس کی رانیاں تھی تلک بھی لگا لیتا تھا بتوں کو بھی پوجا کر لیتا تھا ڈھنڈوت کر لیتا تھا ہر رانی کے ہاں موجود ہے وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا یا کم سے کم سر جھکا لیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گئے یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزدم کے تحت لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی اور وہ وہ تصوف کے جس میں ہما اوست اور وحدت الوجود گھڑ بڑ ہو گئے تھے پینتھیزم اینڈ یونیٹی آف ایگزسٹنس یہ دو چیزیں علیہ دا ہیں فرق ماریک سا ہے عوام اس فرق کو سمجھنے سے قاسر ہے یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گھڑ بڑ ہو گئے ہیں ہمارے ہاں بھی صوفی شاید نے کہا ہے نا مسجد مندر مندر ہکڑ و نور یہ سرائع کی علاقے کی بہت بڑے صوفی مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے نور تو ایک ہی ہے رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق پڑتا ہے آپ کے لاہور میں مزار ہے کس کا مادولال حسین اب یہ مادولال ہندو نام حسین کا اس کے اندر لائقہ لگا دیا تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکمر کی حکمت عملی نے مل کر یہ کتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا کیونکہ قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال قبل تھا وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ ایک نیا دور ہے اس میں جو ہے وہ دین الہی چلے گا اس فتنے کا توڑ کیا حضرت مجدد الف ثانی میں نے کہا تا نہیں الف ثانی کے آغاز میں فتنہ اٹھا امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ جو ہے دور وہ شروع ہو رہا تھا ہزار سالہ دور تو وہ فتنہ جو تھا الف ثانی کا توڑ کرنے کے لئے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا ودامی پڑ گیا مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرحل دی اس نے توڑ کی جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گن سے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار ملت تو ختم ہو رہی تھی اس لئے کہ ملت کی تو بنیاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے نماز کا نظام نہیں بنتا ہو کیا نظام بنے گا نماز کا نظام کہاں پہنے گا قرآن پر تاقیدی حکم ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو پانچ نماز کا ذکر کہاں ہے یہ ان رکعتوں کا ذکر کہاں ہے کہ فجر کی دو ہیں فرس جو رکعتیں ہیں مغرب کی تین ہیں کہاں ہے قرآن میں تو کہیں نہیں اس لئے نظام اگر بنتا یہاں تک نماز کا نظام دیو سنت سے بنتا ہے ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی اگر مغون رسیلی تمام مول عبیست اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو دین تو نام ہی ان کا ہے بہت صحیح بات موسیقی